ہم نے دیکھا تھا کہ ہیویروں کافکا کی اوپر ایک بڑے سے کائیجو نے اٹیک کر دیا تھا جس کی بجے سے جو اپنا ایچی کا باتا اس کو بچانے میں ناکامیاب رہتا ہے لیکن کائیجو تھا ابھی بھی کافکا کی طرف بڑھ رہا تھا سو اب آگے ادھر ہم مانیٹرنگ روم میں دیکھتے ہیں جہاں پر ہو سینو اور وہ جو گلاس والی لڑکی تھی وہ یہاں پر دیکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھو لگتا ہے کہ کافکا کی جو سیل لے اس کو ایکٹیویٹ کر دینا چاہیے اور اس کو اس ایکزام سے باہر کر دینا چاہیے کیوں کہ یہ دی اس کی سیل کو ایکٹیویٹ نہیں کیا گیا تو ساید کائیجو اس کی جان لے لے گا یہ ساری چیزیں کافکا سن پا رہا تھا اور اسی وجہ سے وہ ریکویسٹ کرتا ہے کہ بوس مجھے ایک چانس دو ابھی میں مارا نہیں ہوں اور میں نے اپنی ہار سوئی کار نہیں کیے تو آپ مجھے اس طریقے سے ایکزام سے باہر نہیں کر سکتے ہیں تو میں ابھی بھی اپنے فائٹنگ کو کنٹینیو کروں گا اور اس طریقے سے کہتے ہوئے کھڑا ہوتا ہے جہاں پر ہو سینو اس سے کہتا ہے تمہاری حالت اتنی نہیں ہے کہ جو تم یہ سارا کچھ کر پاؤ لیکن پھر بھی تمہاری حمد کو دیکھتے ہو ہم تمہیں ایک موقع دیں گے لیکن یاد ہی ہمیں لگا کہ تم کسی طریقے سے مصیبت میں ہو یا تمہاری جان جانے والی ہے تو ہم بینہ تم سے پوچھے تمہاری سیل کو ایکٹیویٹ کر دیں گے اور اس کنڈیسن پر ہیوینو کو ایک چانس اور مل جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ جو کیکورو تھی وہاں پر پہنچ جاتی ہے اور اس بھاری بھرکم سے کائیو کو سوٹ کر کے مار دیتی ہے اب ایسے میں جو ہیوینو تھا وہ کیکورو سے کہتا ہے یار تم آکرکار یہاں پر کیوں آگئی جیسے دیسے تو مجھے ایک موقع ملا تھا یہ پروپ کرنے کا کہ میں کائیو کو مار سکتا ہوں اور باپ اس سے جوائن کر سکتا ہوں اس فورس میں جو اور اس کے طرف ایک حسین سا لکھ دیتی ہے اور وہاں سے سپیڈ میں اپنی بھاگ جاتی ہے اور باپ اس سے جتنے بھی کائیوز تھے ان کے اوپر اپنا جو اٹیک تھا اس کو کرتے ہوئے سارے کائیوز کو نکٹائے جا رہی تھی یہ دیکھ کر کے ایچی کابا اور ہیبینو تھے دونوں لوگ آپس میں یہاں بات کر جائے تھے کہ ایسے تو یہ لڑکی سارے کی سارے کائیوز کو مار دے گی اور اس کا نمبر رینک ٹاپ پر آئے گا اور ہم لوگوں کو کچھ مارنے کو ہی نہیں ملے گا لیکن تب ہی ایچی کابا ہیبینو سے کہتا ہے کوئی بات نہیں بھائی بیسے ہم پاس تو ہو جائیں گے نا مانیٹرینگ روم میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہسینو جو گلاسس والی لڑکی تھی وہ اکورو کا پرفومنس دیکھ کے اقدم خوش تھے اور کہہ رہے تھے کہ چیف کی بیٹی چیف کے جیسے یہ بھائی بہت خطرناک ہے در ہیبینو اور ایچی کابا دونوں لوگ بیٹھے ہوئے تھے ہیبینو سے ہلا بھی نہیں جا رہا تھا اسی وجہ سے ایچی کابا اسے کہتا ہے بھائی تو نے میری بہت ہیلپ کی ہے چلا میں تیری مدد کرتا ہوں لیکن ہیبینو اس سے کہتا ہے نہیں بھائی تو رہنے دے اور تو چلا جا اپنے ٹیسٹ کو کمپلیٹ کر میں دیکھ لوں گا لیکن ایچی کابا کہتا نہیں میں تمہاری ہیلپ کرنا چاہتا ہوں اور یہی اس کی سب سے بڑی گلتی ہوتی ہے کیونکہ جو ہیبینو تھا اس کے پیر خراب ہو چکے تھے اور ایسے میں ایچی کابا کے کندھوں پر بیٹھ جاتا ہے اور ایچی کابا کو گھوڑی بنا لیتا ہے اور ایسے میں اب ایچی کابا دوڑ رہا تھا اور ان لوگوں نے پلان بنایا تھا کہ تم دوڑو گے اور میں کائجو اس کو ماروں گا اور ایسے میں وہ اب آگے بڑھتے ہیں لیکن ہیبینو کا بیٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے ایچی کابا کی حالت خراب ہو رہی تھی لیکن تب ہی انہیں کائجو دیکھتا ہے جس کے طرح وہ بڑھتے ہیں اس کو ماننے کے لیے لیکن ان کی قسمت ہی خراب تھی کیکو روپے سے وہاں پہنچتی ہے اور اس کائجو کو سوٹ کر کے بلاسٹ کر دیتی ہے اور اب اس نے گاڑی پر سوار ہو کر کے پورے گراؤنڈ کے اندر بھاگ بھاگ کر اپنی گاڑی کے ساتھ میں جتنے بھی کائجوز تھے ان کو پھوڑنا شروع کر دیا تھا اور جس طرح سے ان کائجوز کو مار رہی تھی باقی سارے پلیئرز بس دیکھتے ہوئے پریسان تھے کہ بھائی کیکو رو میں کیا ہی ٹیلنٹ ہے اور اس نے کس طریقے سے سارے کائجوز کا سفایا کر دیا ہے اور اس طریقے سے اس کو بھی مار دیا جاتا ہے اور فائنلی مونیٹیرنگ روم میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایکزیمنیشن کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور کیکو رو اس کی ٹاپ کر چکی ہے ادھر ایچی کاوا اور کاف کا دونوں لوگ اب جمین پر پڑے ہوئے تھے باقی کینڈیڈیٹ بھی جمین پر پڑے ہوئے تھے اور ریشٹ کر رہے تھے کہ بھائی سب کچھ کتم ہو چکا ہے جو ڈرونز پہلے بھیجے گئے تھے ان کو پاپیس بلا لیا جاتا ہے اور ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد ان لوگوں کے جو ریجلٹ وغیرہ ہیں ان کو اننوز کیا جائے گا اور ہم لوگ اور ساتھ ہی ساتھ ہماری کمانڈر جینا سارے لوگوں نے اس میچ کو دیکھا ہے اور ان لوگوں کی پاپومنس کو بھی دیکھا ہے تو اب تم لوگوں کو چندہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس اپنے ریجلٹ کا تینسن لو ہم کیکورو کو دیکھتے ہیں جو میدان میں کھڑی ہوئی تھی اور ایک پلیس بیک میں اپنے پاپا سے کہہ رہی تھی کہ پاپا اب میں پرفیکٹ ہوں نا میں نے سب کچھ سائی کیا ہے نا اور میں پرفیکٹ بن گئی ہوں نا ناو کہہ رہی رہی تھی تب ہی تک اس کے پیچھے ایک خطنناک سا کائجو جو اس کا لوگ ابھی تک اس سے پہلے کبھی نہیں دکھاتا وہ اس کے پیچھے اپیر ہوتا ہے یہ دیکھ کر کہ جو کیکورو تھی اس کے اوپر اٹیک کرنے کیلئے ٹرن کرتی ہے لیکن اس سے پہلے اس کائجو نے اپنی فنگر گورو کی طرف پوائنٹ کی ہوئی کہ اس کا سوٹ کرتا ہے جس سے جو کیکورو تھی اس کے ایک زیکٹ میں ایک ہول ہو جاتا اس کی بوڈی میں اور بلیڈنگ ہونے لگتی ہے کہ جتنے بھی کائجو تھے ان لوگوں کی بوڈی ریجنریٹ ہونی شروع ہو چکی تھی اور جو کیکورو تھی اپنے مو سے بلیڈنگ ڈالتے ہوئے جمین پر پڑی ہوئی تھی اس کی حالت خراب ہو رکھی تھی اور جو نیا کائجو آیا ہوا تھا باقی کائجوز کو ریجنریٹ کر رہا تھا ان کی کھوپنیوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے دوبارہ سے اوکی سے جندہ ہو رہے تھے اور ایسے میں اس کائجو نے اب ان سارے کائجوز کو بولا تھا کیکورو کی طرف اپنی اونگلی کو پوائنٹ کرتا ہے اور سوٹ کرتا ہے جس سے جو کیکورو تھی اس کی بوڈی میں پانچ سے چھید اور ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے مونیٹرینگ ڈیوم میں اسوینو اور جو گلاس والی لڑکی تھی اور سارے لوگ اس سین کو دیکھتے ہیں اور ان کی بھی دماغ خراب ہو جاتے ہیں وہ بندیں تورن تھی ڈرون کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے بولتے ہیں اور یہاں پہ جو گلاس والی لڑکی تھی وہ بتاتی ہے کہ یہ جو کائجو نیا اپیر ہوا ہے اس کی ریلیزنس 6.4 ہے جو کیس سے پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھی تھی جتنے بھی پلیئرز گراؤنڈ میں ہیں ان میں سے کوئی بھی ان کائجوز کو نہیں مار پائے گا اور ایسے میں ہمیں خود جانا پڑے گا سوہو سینو اور جو رینہ تھی وہ دونوں لوگ کہتے ہیں کہ تو پھر ٹھیک ہے ہم لوگ چلتے ہیں جلدی سے تیار کرو اور جتنے بھی پلیئرز گراؤنڈ میں ہیں ان کو کسی سیکھ جب سیپ جگہ پہنچانے کی کوسیز کرو انس کو پھر سے ایکٹیویٹ کر دیا جاتا ہے اور پلیئرز گراؤنڈ کی طرف بھاگ جاتے ہیں دوسرے سائیڈ ہم کیگورو کو دیکھتے ہیں جس کے سامنے ایک بھاری بھر کم سا کائجوہ پہنچا تھا اور ایسے میں اب جو کیگورو تھی اس کے مائنڈ میں کچھ ویجنس آتے ہیں جس کے فادر کے تھے جہاں پر وہ اس سے کہہ رہے تھے کہ دنیا تم سے آگے کبھی بھی نکل سکتی ہے تو تمہیں پرفیکٹ بننا ہوگا اور اسی وجہ سے جو کیگورو تھی اب کہتی ہے کہ پاپا میں پرفیکٹ بن کر دکھاؤں گی اور وہ دوبارہ سے کھڑی ہوتی ہے اپنی گن لے کر کے لیکن تب ہی ایک کائجو کا بھاری بھر کم سا ہاتھ کیگورو کی اوپر آ کر گرتا ہے کیگورو ملوے میں ڈھیر ہو چکی تھی بچوں کو لینے کے لیے آئے ہوئے تھے لیکن کیگورو کے لینے کوئی نہیں آتا ہے کچھ دیر کے بعد اس کا بٹلر اسے لینے کے لیے وہاں پر آتا ہے اور سیدھے گھر پر پہنچ جاتے ہیں جہاں پر کیگورو اپنے فادر سے کہتی ہے کہ پاپا میں نے ٹاپ کیا ہے اور اسے مجھ کے فادر کہتے ہیں اتنی سی بات کے لیے تم خوص ہونے لگی اس میں تو مجھے کچھ نیا نہیں دکھائی دے رہا ہے اور اگر تم چھوٹی چھوٹی باتوں پر اسی طریقے سے خوص ہوتی رہو گی تو دنیا تم سے بہت آگے نکل جائے گی تو یہ کوئی بڑا چیومنٹ نہیں ہے میرے خیال سے تمہیں اپنے نیکٹ گول پر فوکس کرنا چاہیے کہ آگے تمہیں کیا کرنا ہے اور اس طریقے سے ٹریٹ کر کے اس کے فادر وہاں سے چلے جاتے ہیں اگر پریجنٹ میں آتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ کیکورو اپنی گن کو لے کر کے فیسے تیار ہوتی ہے حالت اس کی خستہ تھی لیکن اپنے پاپا سے کہہ رہی تھی کہ پاپا اب چنتہ مت کرو میں پارفیکٹ برن کر کے دکھاؤں گی جیسے وہ اپنی گن کو اٹھاتی ہے تب ہی تک ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بھاری بھرکم سے مونسٹر نے اس پر فیسے اٹیک کیا ہے لیکن اس بار کیکورو اس سے جمپ کرتے ہوئے بچ گئی تھی لیکن تب ہی تک دوسرا جو ایک کائیجو تھا اس کے سامنے اپیر ہو رکھا تھا اور اس کو چیر پھار کر کے کھانے ہی بالا تھا کیونکہ اب کیکورو کوئی حالت ایسی نہیں تھی کہ وہ کسی بھی طریقے سے موگ کر سکے اپنے آپ کو بچا سکے یا پھر اس کائیجو اس کے اٹیک کو دوس کر سکے اب کیکورو اپنے گھٹنوں پر تھی اور اپنے من کے اندر کہہ رہی تھی سوری ڈیڈی مجھ سے بہت بڑی گلتی ہو گئی اور میں اپنے گول کو جو کی ہنڈیٹ پرسنٹ میں پرپیکٹ بنوں گی میں اب ساید ای چیز نہیں کر پاؤں گی کیونکہ میں اتنے کیپیبل نہیں ہوں ابھی تک کیپ کا ہی بالا تھا وہ کائی کیکورو کے سامنے آتا ہے اور اس سے کہہ تھا ہے کہ تم نے بہت اچھا کام کیا جتنا وقت تم نے ہمیں دیا ہے اتنے میں جتنے بھی پلیئرز تھے اس کو ان لوگوں کو ہم نے سیف گراؤن میں پہنچا دیا ہے تو تم اب ریشٹ کرو اور ان پر مجھے چھوڑ دو بڑے کائیجو اس کو مارو گے پوسیبل ہی نہیں ہے لیکن تب ہی تک جو کیپ کا ہی گونو تھا وہ ٹرانس فرم ہو چکا تھا کائیجو نمبر ایٹ میں کیکورو کی سانسیں تھم چکی تھی کہ بھائی کیا کاف کا سچ مجھ میں ایک منسٹر ہے ایک کائیجو ہے پلیئرز تھے وہ سارے کے سارے اب کمانڈنگ سینٹر میں لوٹ آئے تھے اور سارے لوگ کاؤنٹ کر رہے تھے کہ آخر کسی کو چوٹ تو نہیں لگی سارے پلیئرز باپیس آ چکے ہیں اس طریقے سے ان کو ہیلتھ ٹریٹمنٹ دینا چاہیے ہسپیٹل میں لے کر جانا چاہیے سارے لوگوں کی کاؤنٹنگ کی جاری تھی ان آتا ہے کیکورو کے اوپر اور کیاپ کا کے اوپر کیکورو ایک دم دنگ تھی کہ کیاپ کا تم سچ مجھ میں کائیجو ہے اس سے پوچھ رہی تھی جس کے وجہ سے کیاپ کا ڈر جاتا ہے اور کیکورو کے آگے ہاتھ جورتے ہوئے کہتا ہے دیکھو پلیچ کسی کو مت بتانا کہ میں کائیو نہیں دو لوگ مجھے بہت ماریں گے سو تم رومس کرو کہ کسی کو نہیں بتاؤ گی تب ہی تک ایک بھاری بھر کم سکائے جو ان لوگوں کے سامنے آتا ہے اور ایسے میں اپنی آنکھ سے لیجر اٹیک کرتے ہوئے ان دونوں کو ماننے کی کوشش کرتا ہے لیکن کیاپ کا ہیبون اپنے ایک ہانس سے اس کے لیجر اٹیک کو ٹن کر دیتا ہے اور دوسری سائٹ جا کر کے وہ لگتا ہے یہ دیکھ کر کے جو کیگورو تھی اس کی حلق کا توک سوک جاتا ہے کہ بھائی اتنا بھاری بھر کم اٹیک اس بندے نے ایک ہانس سے روک دیا مانیٹرنگ روم میں دیکھتے ہیں جو کلاسس والی لڑکی تھی وہاں پر ہوسینو ان لوگوں کو ایک ریڈنگ نوٹیس ہوتی ہے جو تھی 9.8 اب اس طریقے کا ریلیجن اس سے پہلے تو انہوں نے کب بھی نہیں دیکھا اس میں سے تین اور ٹینٹیکل نکلتے ہیں اور جمین میں ایک پکڑ بنا لیتے ہیں اور اس پکڑ کے بعد وہ ایک طریقے سے گریویٹی سے فوس مارتے ہوئے اب آسمان کی طرف اٹھتا ہے کیونکہ وہ کائیجو بہت بڑا تھا اور یہاں سے جو مانسٹر کائیجو تھا اس نے ایک پنچ مارا تھا ان دونوں کی اوپر اور ایسے میں جو کیپ کا تھا اپنے پنچ سے اس کو ڈوچ کرتے اس کے پنچ میں ہٹ مارتا ہے اب یہ ہٹ اتنا تکڑا تھا کہ جمین پھٹ چکی تھی سامنے جو مانسٹر کائیجو تھا اس کے ہاتھ کی جو ہٹیاں تھی کریک ہو چکی تھی وہ ایک بھاری فرقم سا بلاسٹ ہوتا ہے جس سے اس کائیجو کی بوڈی کے چیتھڑے اڑے جاتے ہیں یہ دیکھ کر کے جو کیکورو تھی وہ گہتی ہے گئے کام سے اور کیپ کا ہیبینو سچ موچ میں اتنا طاقتور ہے تب ہی تک جو کیپ کا تھا اس مانسٹر کے طرف ایک ایٹیٹیوٹ والا لک دیتی ہو کہتا ہے کیوں بھے اتنا ہی حمد تھا نا دوبارہ سے ریجن نیٹ ہوگے دیکھا اب میں بتاتا ہوں تجھے اس کا اتنا بولنا ہی تھا کہ تب ہی تک وہ باپس سے مانسٹر ریجن نیٹ ہونے لگتا ہے یہ دیکھ کر کے کیپ کا کی حالت خراب ہو جاتی ہے اور ہاتھ جوڑتے ہوئے چلاتے ہوئے کہتا ہے رہے نہیں 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 میں نے ایسا بلکل بھی نہیں بولا تھا تو بلکل بھی جن نیٹ مت ہو ابھی تک ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو کائی جیو تھا وہاں پر ڈھیر ہو چکا تھا کا نمبر تھا جس طریقے سے وہ یہاں پر تباہی مچاتا ہے دھوم دھام دھوم اور اس گرانڈ میں چیتھڑے اڑا دیتا ہے اور ایک کلیس سا ہوتا ہے اور سارا کچھ ختم اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں جو رینا ہوسین کعوا تھے وہ لوگ یہاں پر ٹیم علیکر کے پہنچ چکے تھے لیکن وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو کورو ہے جمین پر پڑی ہوئی ہے اور اس کی حالت خراب ہو رکھی ہے ادھر جو کیفکا تھا اور ایچی کعوا دونوں لوگ آپس میں بات کر رہتے جہاں پر ایچی کعوا کیفکا سے خیرہ تھا بے بھائی تجھے جراسی بھی سرم نام کی چیز ہے یہاں تو ٹرانس فارم ہوا ہے اب ایسے میں کیفکا گیا تھا تجھے کیا لگ رہا ہے میں اس لڑکی کو مرنے دیتا چل یہاں پر کسی نے کسی کو کچھ نہیں دیکھا ہے تو اپنا موہ بند رکھنا ٹھیک ہے تیری بجے سے ہم لوگ پکڑے جائیں گے سو ہم لوگوں کے یہاں سے نکلنا چاہیے وہ لوگ واپس سے اپنی ڈریس میں آ چکے تھے اور ادھر ہم دیکھتے ہیں خوشینو کو اور رینہ کو جو کیے سارا کچھ دیکھ کر کے دم پوری طریقے سے سوک تھے کہ بھائی اتنی تباہی کوئی کیسے مچا سکتا اور یہ تو کنفرم تھا کہ گروہ کی جو حالت تھی اس نے تو یہ بلکل بھی نہیں کیا ہے لیکن یہاں پر دوسرا کوئی پیلیار ایسا تھا بھی نہیں کہ جو اتنی تباہی لا سکتا تھا ان کا ایجوز کو مار سکتا تھا اور اسی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر کچھ تو میسٹیریوس ہوا ہے اور ہم لوگوں کو سی بی آئی جانچ کروانی پڑے گی کہ آخر یہاں پر کیا ہوا ہے تب ہمیں پتا چلے گا اور اس کے ساتھ یہ جو اپیزوڈ تھا یہاں پر ہتم ہو جاتا ہے ملتے ہیں نیچ ویڈیو میں تھانکس فور ووچنگ بائی بائی